دیکھئے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ہم چناو پرچار کے اندر ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جن جن تک ہم اپنے سندیش کو پہنچائیں اور لوگوں نے جو ہے بہت گرم جوشی کے ساتھ ہمیں اپنا آشروات دیا ہے سمرتھن دیا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بہت اتصا ہے تو اس لیے جو ہے ہمیں سب جگہ بہت لوگوں کا آشروات ملا اور اس کے لیے میں کروک شیطر سنسدی شیطر کی جنتہ کا ہریانہ کی جنتہ کا میں بہت آبھاری ہوں دیکھئے یہاں پر چناو جو ہے لڑنا میرے لیے کوئی چناو لڑنے کے حساب سے نہیں یہاں تو جو ہے میرا پریوار ہے سب لوگوں سے یہاں سے تیس سال سے ہمارا لوگوں سے رشتہ ہے اور دس سال مجھے یہاں کے لوگوں کی سیوہ کرنے کا مجھے موقع ملا تو اس لیے مجھے تو بہت آنند آیا سب سے ملنے میں سب لوگوں نے بہت ہم نے آنندت روپ سے جو ہے پورے چناو میں ہم نے حصہ لیا سب لوگوں جا کے ملا بہت سے لاکھوں لوگوں سے میں ملا لاکھوں لوگوں کا آشیرواد ملا اس کے لیے میں سب ہی کا میں بہت آبھاری ہوں اور جو جس طرح سے یہاں پر ہریانہ سرکار نے کام کیا ہے جس طرح سے پچھلے دس فرشوں میں ہمارے دیش کے ماننی پردان منتری مریندر موڈی جی نے کام کیا ہے لوگوں میں ایک بہت اتصا ہے لوگوں میں ایک بہت آستا ہے بھارتی زندہ پارٹی کی پرتی اور یہاں سے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو مکھے منتری ہیں نایاب سینی جی وہ پہلے کروک شیطر سنسدی شیطر کے سانسط تھے تو اس کا بھی جو ہے مجھے بہت لاب ملا ہے انہوں نے میرے لئے بہت پرچار کیا اور وہ جو ہے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اس کا بھی مجھے بہت آشیرواد مل رہا ہے سر جو یہاں پہ مدد آتا ہے اور جو یہاں کی نوازی ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی بلائی ہیں دیکھئے بھارتی جندہ پارٹی جو ہے بہت ایک بڑے مجھولٹی سے دوبارہ سرکار بنائے گی تیسری بار ہمارے ماننی پردان منتری نریند مودی جی پردان منتری بنیں گے اور اس بار جو ہے جو انہوں نے سنکلپ لیا ہے کہ اپنے دیش کو ایک وکسیت راشتہ بنانا ہے اس لئے ہم سب کو کام کرنا ہے تو میں آپ کے مادیم سے میں آپ کے درشکوں سب ہی کو میں یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہ اس پرچہ تنتر کے مہاپرب پر اپنا یوگدان کریں اور مددان کے ادھکار کا اپیوک کریں یہ بہت ہی آوشک ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہریانہ کے اندر ہریانہ کی جنتہ بہت ہی جاگرک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہریانہ میں باقی پورے دیش کے مقابلے ہریانہ کے اندر مددان بہت ادھک ہوگا